ادھر ملتان میں نشتر ہسپتال میں جالی انجیکشن کے باعث بینائی سے متاثرہ دس افراد زہرے علاج ہیں ملتان کے نیجی کلینک سے سات اور جھنگ سے تین مریض ہسپتال لائے گئے ہیں ایسا بتایا گیا ہے سی ایو ہیلتھ کے جانب سے جالی انجیکشن انور نامی شخص نیجی کلینک اور دیگر علاقوں میں مہیا کرتا تھا تفصیلہ جان لیتے ہیں ہماری نمائندہ زینب گردیزی ہمارے ساتھ موجود ہیں زینب کیا معلومات ہیں جی بلکل ملتان میں انجیکشن ایوہ سین سے متاثرہ جھنگ کے تین مریض پھرہا لشتر ہسپتال میں زیرے علاج ہیں ان کو مفت عضیات جو ہے وہ فراہن کر دی گئی ہیں اور نیجی کلینک سے جو سات متاثرہ مریض تھے وہ اپنے اپنے گھروں پر موجود ہیں اور ان کا علاج جاری ہے اس حوالے سے سی او ہیلتھ سے ملتان ڈاکٹر فیصل لزا کے سرانیز کہتے ہیں ان کے نیجی کلینک پر ڈاکٹر انجیکشن میڈل مین یا پھر لاہور سے برائے راست مزواتے تھے یہ ملتان کی کسی بھی فارمیسی پر موجود نہیں تھا اور جھنگ کے جو متاثرہ خواتین اور ایک مرد مریض کی بات کی جائے تو وہ نشتر کے شعبہ امراضی چشم میں زیرے علاج ہے اس حوالے سے جو پرنسپل نشتر میڈیسل کالج اور اچوڈی ہے شعبہ مرد شنکر ڈاکٹر داشت کمرو ان کا کہنا ہے کہ جو متاثرہ مریض ہیں تینوں مریض ان کی ایک ایک آنس کے بینائی بحال ہونا فلحال نامنکن ہے تاہم آنس کی ظاہری سافت کو بچانے کی کوششیں جاری ہیں ایمیس ملتان کے اراؤ امجد کا اس حوالے سے محقب ہے کہ مریضوں کے علاج کے لیے تمام انٹی بائیوٹکس انجیکشن ڈاکس اور جو دیگر میڈیسن سے وہ فراہم کر دی گئے ہیں اور ادھر ملتان کی میڈی کلینک سے رپورٹ ہونے والے سات متاثرہ مریض ہیں فلحال اپنے گھروں پر موجود ہیں جبکہ نیڈی کلینک سے ہی ان کا علاج جاری ہے سیو ہلکہ یہ کہنا ہے کہ نیڈی کلینک سے رپورٹ ہونے والے سات مریضوں میں سے چھے کا تعلق ملتان سے اور ایک کا تعلق بیرہ غازی خان سے ہے جبکہ ان میں سے کسی مریض کو بھی دوسرا اور کسی کو تیسرا انجیکشن لگایا گیا تھا انجیکشن جو ہے ملتان میں انبر نامی شخص جو کہ نیڈی کلینک پر کام کرتا تھا وہیں بھئی وہ نیڈی کلینک دیگر علاقوں میں انجیکشن مہیا کیا کرتا تھا اس کو ریکارڈ سمیت میکنہ ہلف میں طلب کر لیا ہے شکریہ آپ کا جانب